اپسوڈ کی سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر ینگچی اور یگنان ساتھ میں ہوتے ہیں ینگچی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور بہن کی طرح نہیں بلکہ کسی اور لڑکی کی طرح یگنان میں اس کی باتوں میں کھونے لگی تھی لیکن تب ہی وہ زور سے ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو مزاک کر رہا تھا یہ سنہرا کیڑا تھا جو یگنان کو چھڑ رہا تھا یگنان اسے کہتی ہے کہ بکواز بند کرو چلو ہمیں یہاں سے جانا ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بائی گوئی اور سارے ماسٹر سوچو ہوتے ہیں وہ شپ کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لئے بائی گوئی اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ کیا چیلیان کو آپ چھوڑ دیں گے ماسٹر کہتا ہے کہ گوئی یہ کیسے باتیں کر رہے ہو پہلے یگنان کے پیار میں تم پاگل تھے اور اب کیا چیلیان کے پیار میں ہو گئے ہو ماسٹر کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم دونوں نے وہ پانی پیا تھا ہم اسے ماریں گی نہیں بلکہ قید کھانے میں ڈال دیں گے تاکہ تمہارے زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو بچارہ بائی گوئی اپنے ماسٹر کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سین یہ ہی کٹ ہو جاتا ہے شاہ جو ہوتی ہے وہ ینکچی کے ماں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے بائی لیگوان کا اور اس کے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے تو وہ کہتی ہے میں بائی لیگوان کو نہیں جانتی میں تو صرف بھائی شاہو کو جانتی ہوں اور وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ایسا پیار اس نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے قید بھی ہونے دیا تو وہ بولتی ہے کہ نہیں اس نے تم پر حملہ اس لیے کیا تھا تاکہ ماسٹر تمہیں مار نہ دے اور وہ تمہارے بیچ میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے اوپر وہ وار چھیل لیا تھا اور اس نے منتے کر کے تمہیں سزائے موت سے بچا لیا تھا یہ سب سننے کے بعد شاہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں کہہ پاتی ہے تب جنگچی کی ماں وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کو پرچینگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اسے بڑکاؤ مت اور بہکانے کی کوشش مت کرو تو وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں سچائی جو ہوتی ہے وہ تو سب کو جاننے کا ہوتا ہے تو ماسٹر چینگ کہتا ہے تو ٹھیک ہے ینگنان کو بھی ایک دن سچائے کا پتہ چل رو چل جائے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ شاہ جو ہوتی ہے وہ چیلیان سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہوگی نا بہت زیادہ میں نے تمہاری بین کو مروا دیا اور تمہارے پیار کو بھی تمہارے ہاتھوں مروا دیا تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوگی نا تو چیلیان کہتی ہے کہ نہیں ماسٹر میں آپ سے نفرت نہیں کرتی مجھے بس تھوڑا سا افسوس ہے سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ ینگنان اور ہنگچی دروازے تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک پہرے دار ہوتی ہے تو سنہرا کیرا کہتا ہے کہ میں اسے جا کر ہٹا دیتا ہوں وہاں سے تو چیلیان کہتی ہے کرتے لوگے نا تو کہتا ہاں وہ جاتا ہے اور اپنی اداوں کا جلوہ دکھاتے ہوئے اسے بےہوش کر دیتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام کیا وہ کہتا ہے تم نے ابھی مجھے دیکھا ہی کہاں ہیں اب دونوں اندہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ سارے لوگ عجیب سے تلسم میں بند ہوتے ہیں تو سنہرا کیرا کہتا ہے ارے یہ عورت تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ینگنان اسے کہتی ہے چھپ رہو اب وہ کہتی ہے کہ جاؤ جلدی کرو اور ان سب کو آزاد کراؤ سنہرا کیرا جاتا ہے اور اپنے پنک پھڑھ پڑھاتے ہوئے ایک جادو کرتا ہے اور ایک بول نکالتا ہے اور سارے کے سارے کیرے نکل کے اس کی بول میں جمع ہو جاتے ہیں سب لوگوں کے اوپر سے یہ جادو ہٹ جاتا ہے تو عجیب کہتی ہے کہ میں سب سمال لوں گی آپ لوگ یہاں سے نکل جائیے اور سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اگلی سین میں ماسٹر چینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شاہ کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے روکتا ہے کہ وہ شراب نہ پی اور اپنا دل اس طرح نہ دکھائے وہ بولتی ہے کہ نہیں مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گی تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو کیا تم اس پائی لیگوان کو نہیں بھول سکتی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کریں گے تم میری بات مانو وہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی نہیں چاہا سکتا میں نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے اس لئے تم چلے جاؤ یہاں سے ماسٹر چینگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شاہ اس زہر کا اثر ہونے لگا تھا وہ تھوڑی دیر کے لئے بے ہوش سی ہو جاتی ہے تب یہ دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے وہ کہتی ہے کون ہے جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی یہ بھائی لیگوان ہوتا ہے جو کمرے میں آیا ہوتا ہے شاہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ کیوں آئے ہو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو دیکھ رہے آئے ہو اب میں کیسی ہو جی گئی یا مر گئی بھائی لیگوان اسے کہتا ہے کہ نہیں ایک سپنا آیا تھا جس میں تم پر کسی نے حملہ کیا تھا تمہاری جان قطرے میں تھی بس میں اسی لئے یہاں پر آیا شاہ اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں مار دوں گی تمہیں نہیں لگتا ایسا وہ کہتا ہے نہیں تب شاہ اس کے قریب آتی ہے اور اس کے کپڑوں کو کھولتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے پیٹ پر وہی نشان ہوتے اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہی تھی دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور اس کے گلے لگ کر وہ بہت زیادہ روتی ہے اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ سارے لوگ باہر کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ سنہرہ کیڑا ہے ینگنان کے ساتھ میں اسی گفہ میں ہوتا ہے جہاں پر ماسٹر چینگ آ جاتے ہیں یوشی بھی وہیں پہ ہوتا ہے وہ دونوں سے بدلہ لینا چھاتا تھا اس لئے وہ وہیں رکھتا ہے اور دونوں کو ایک خمبے کے پر باند دیتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے ینگنان اسے کہتی ہے کہ اب چلو ہمیں یہاں سے جانا ہے اور تم ینگچی کے شریف میں سے بھی نکلو اگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکھو مجھے پہلے اس سے بدلہ لینا ہے اور وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا مجھے اس چھوٹے سے گولے میں بند کر کے رکھا لیکن اب بہت ہو گیا اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا اور بہت زیادہ ہی بھول رہا ہوتا ہے ینگنان کہتی ہے اب بس بھی کرو وہ اپنی شیکھیاں بکھا نشبند ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے ینگنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اب بس بہت ہو گیا چک رہا ہوں اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سارے ماسٹر لوگ جو ہوتے ہیں اور سبھی لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک اکر کے لوگوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے چیلیان آتی ہے اسے بائی گوی ملتا ہے وہ کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا اگلی بار ہم جب ملیں گے تو دشمن کی طرح ملیں گے بائی گوی اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے وہ دونوں لڑنے رک جاتے ہیں لیکن بائی گوی اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور بے ہوش کر کے ایک ناو میں بٹھا کر روانہ کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے لئے خطرہ نہیں اٹھا سکتا ہوں اور اسے روانہ کر دیتا ہے وہاں سے آگے وہ جاتا ہے تو اس کو ہوں سشان کے لوگوں نے ہاولی کے دو لوگوں کو پکڑ لیا ہوتا ہے بائی گوی کہتا ہے کہ یہ دونوں کا کوئی قصر نہیں چھوڑ دو تو وہ بتاتے ہیں کہ ینگچی اور ینگنان بھی یہاں پر ہے اور باقی سارے لوگ بھی جات چکے ہیں اگلے سین میں شاہ اور بائی گوان کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنی پوری غلط فہمیاں دور کر چکے ہوتے ہیں بائی گوان کہتا ہے کہ میری ہی غلطی تھی اگر میں اس سپنے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا تو آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہتی ہے اب ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب تم یہاں پر کیوں آئے ہو وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کے لئے نہیں آئے ہوں میں بس تمہارے لئے آئے ہوں اور تم میں اور شاولان ہم تینوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی اپنے سیڈے سے شروع کریں گے شاہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے تو لڑنا ہی پڑے گا شاہ بائی لگوان سے بات کری رہی ہوتی ہے تب ہی ایک لڑکی وہاں پر آ کر اس کے کان میں کچھ کہتی ہے وہ واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چلوں گی تم میرا انتظار کرنا پھر وہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پیو تم بائی لگوان اور شاولان کو دونوں کو پیچھے کے راستے سے لگ جاتی ہے ماسٹر اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت لوگوں کی جان لی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے کسی کو نہیں مارا ہے میں ان لوگوں کو کیوں ماروں گی جنہوں نے میری مدد کی دی مگر ماسٹر کچھ بھی نہیں سنتا ہے ماسٹر خود غلط ہوتا ہے لیکن اس کو غلط ٹھہرا رہا ہوتا ہے اس طرح لڑائی ہوتی ہے اور وہ شاہ کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا اور پھر کہتا ہے کہ تم پر تو زہر کا اثر ہونے لگا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ زہر اسی نے دیا ہے وہ اسے بھولتی بھی ہے اور پھر اس کے سارے لوگ مل کر اسے بچا لیتے ہیں اور شاہ وہاں سے نکل جاتی ہے سینے ہی پر کٹ ہو جاتا ہے اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جنہرا کیڑا اور ینگنان نے ماسٹر چینگ اور یوشی کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں تمہیں سزا دوں گا تم نے جس طرح مجھے قید رکھا تھا اب میں تمہیں بیمار دوں گا وہ کہتا ہے کہ پہلے تو تمہیں میری طاقت بھی چاہیے اور اب تمہیں وہ پتھر بھی چاہیے تو وہ کہتا ہے وہ پتھر مجھے ینگنان کیلئے چاہیے ینگنان چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے کیوں چاہیے مجھے نہیں پتا وہ کہتا ہے میں تمہیں سب بتاؤں گا تو مجھے یہاں سے چھوڑوا لو مگر وہ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا ہے اور پھر سنہرہ کیڑا اس تلوار کو نکالتا لیکن تلوار اڑ کر جا کر اور رسیہ کاٹنا شروع کر دیتی ہے ینگنان کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو سنہرہ کیڑا کہتا ہے مجھے نہیں پتا تو کہتی ہے کہ شاید یہ تلوار نے پہچان لیا ہے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو اسی وجہ سے وہ ایستہ کر رہی ہے اب تم جلدی سے ینگچی کو واپس لے کر آؤ وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے ایسا کرنے کے لئے کچھ کرنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بدن کی انتراتما کی ایک آواز سنائی دی ہے اگر میں وہ کروں گا تو میں نکل جاؤں گا تو جنگنان کہتی جو کرنا ہے کرو وہ کہتا ہے برا مت پاننا ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسے پکڑتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے وہ اسے کس کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بائی گوئی بھی آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے اب سنہیرہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ بہاں نکل کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اب بس بھی کرو اب رک جاؤ میں تو نکل گیا تو دونوں چوکے ہٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو رسیاں جو ہوتی ہیں وہ کٹنے لگی ہوتی ہیں وہ رسیاں سارے کر جاتی ہیں اور یوشی نیچے اتر کے آ جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اب تلوار بیچ میں ہوتی ہے ایک طرف ہنچی اور دوسرے طرف یوشی ہوتا ہے وہ تلوار یوشی تلوار لے لیتا ہے اور سب سے لڑائی کر کہ اپنے ماسٹر کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے بھاگتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ وہاں سے طالعہ کو توڑ کر اور وہاں سے چلا جاتا ہے باہر جانے پر اسے چنگنان دکھائی دیتی ہے وہ اسے بھی لڑتا ہے اور اپنے ماسٹر کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں دوسری طرف بائی لگوان اور شاولان دونوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی شاہ وہاں پر آتی ہے وہ بہت زکمی حالت میں ہوتی ہے وہ لوگ اسے اپنے ناؤں میں بٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں بائی لگوان بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب مجھے کچھ نہیں ہوا تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤگی تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے وہ پانی پیا ہی نہیں تھا دیت سے میں وہ پانی بدل دیا تھا اس لئے میں ہی مروں گی تم نہیں مروں گے بائی لگوان اور شاولان دونوں ہی رونے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ روتے روتے اس کو علویدہ کہتے ہیں وہ سب چیز کے لئے معافی مانگتی ہے اور اپنے بیٹے کا خیال لگنے کے لئے کہہ کر وہ مر جاتے ہیں اس کا شریع پانی میں سما جاتا ہے اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑائی خط موچ چکی ہوتی ہے اور سارے لوگ واپس ہی کر رہے ہوتے ہیں ناؤں میں بیٹھنا شروع کر دیئے ہوتے ہیں وہاں پر دوسری طرف اینچی اور ینگنان اور بائی کوئی تینوں کے تینوں ہی اس گفہ میں فس جاتے ہیں خولوں وہاں سے نکننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک روشنی آ جاتی ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو انہیں بتا چلتا ہے کہ یہاں پر وہ تیتلی کا جنم ہو چکا ہے ینگنان اس تیتلی کو لینے کے لئے جاتی ہے اور جیسے ہی اسے اپنے ہاتھ میں دیتی ہے وہی کی وہی وہ برف کی طرح جم جاتی ہے اور تینوں کے تینوں ہی ایک بار کے لئے سٹیچو کی طرح ہو جاتے ہیں بائی کوئی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جنگل میں ہوتا ہے وہاں اس کو اس کے ماسٹر نظر آتے تو وہ کہتا ہے ماسٹر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ماسٹر اسے فیس سے اس کے گلتیاں گرانے لگ جاتا ہے تو بائی کوئی کہتا ہے میں مجھے ماف کر دیجئے ماسٹر لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کچھ بھی بتا ہے دوسرے سین میں دکھا جاتا ہے یہاں ہنچی ہوتا ہے جو کہ اسے سونی جگہ پر ہوتا ہے وہاں پس سے ماسٹر وانگ ملتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا کہ ینگلان کے خون سے اگنی شانت ہوتی ہے تو تمہیں اسے مار دینا چاہیے وہ اسے گڑی گڑی مارنے کے لئے بول رہے ہوتے ہیں تو ہنچی اپنے آپ کو ہی مار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا رکشہ کیا کام کا جو اپنے لوگوں کی ہی مفاظت نہ کر بایا اس سے اچھا تو اسے خود ہی مار جانا چاہیے دونوں کو ہوش آجاتا ہے تب ہی ماں انہیں ایک آواز سنائے دیتی ہے جو کہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی کے قریب بات نہ آنا ورنہ میں دونوں اس لڑکی کو مار دوں گی وہ لوگ کہتے ہیں کون ہے سامنے آو تب ہی ایک جلپری سامنے آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے اس کنڈے میں سو رہی تھی مگر تم لوگوں نے آ کر مجھے اٹھا دیا اب میں اس کی سزا تم کو دوں گی اگر تمہیں اس لڑکی کو بچانا ہے تو دونوں آپ پسری میں لڑو جو بچے گا وہ اس لڑکی کے ساتھ یہاں سے جا سکتا ہے بائی کوئی منع کر دیتا ہے کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے تب ہی انگچی کہتا ہے کہ نہیں ہم لڑیں گے اور تم اپنا وعدہ یاد رکھنا وہ کہتی ہے میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتی اور اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ مسکرہ کر دیکھ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی لڑائی لڑائی شروع ہوتی ہے تو بائی کوئی اور انچی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو انچی سوستا ہے کہ ینگنان کو بائی کوئی کے ساتھ ہی جانا چاہی اس لئے میں اپنے آپ کو سگرفائز کر دیتا ہوں اور وہ تلوار کو اپنے اندر آنے دیتا وہ اس کی وجہ سے وہ اڑ جاتا ہے گرنے لگتا ہے گرتے گیتے اس کے کھون کی بون نکل کر اس کمال کے فول کے اندر چلی جاتی ہے اور اب ہمیں ینگنان کو دکھا جاتا ہے جو ایک بہت بر فیلی جگہ پہ ہوتی ہے تو فرنس آج کا ویڈیو یہی پہ ختم ہوتا ہے اور اگلا ویڈیو بھی جلدی لاؤں گی سیف رہیے سرکشیت رہیے بائی بائی